اسلام علیکم کیلکولیس ٹو کے لیکچن نمبر تھرٹی تھری میں ہم ڈیفرینشل اور لائن انٹیگرلز کی فردر اگزیمپلز کریں گے پہلے اگزیمپل ہے ایویٹ انٹیگرل تو اس کو ہم کمپیر کریں اگر پی ڈی ایکس پلس کیو ڈی وائے سے تو ہمارے پاس یہاں سے پی کیا آ جائے گا اور کیو کیا آ جائے گا پی ہمیں پتہ ہوتا ہے پارشل زی اوور پارشل ایکس اور کیو ہوتا ہے پارشل زی اوور پارشل وائے ہم نے کیا کرنا ہے زی کی انٹیگریشن کرنی ایکس کے لیے سے پارشل زی اوور پارشل ایکس ہے تو ایکس کے لیے سے انٹیگریشن کریں گے تو یہ ڈیریویٹیو اور انٹیگرل کینسل ہو جائے گا باقی بات جائے گا زی اسی طرح اس کے بھی ایکس کے لیے سے انٹیگریشن کریں گے z is equal to اب 3y بہر آ جائے گا باقی درندر کیا بچے گا 1 dx 3y 1 کی integration x کے لیے سے x plus f of y ہم add کریں گے arbitrary function اس کو نام دے دیں 1 کا اسی طرح اب اس کی integration y کے لیے سے کریں گے تو ادھر z آ جائے گا اور اس کی بھی integration y کے لیے سے اب 3x کی integration کیا ہے گی y کے لیے سے 3xy plus 2 y y کی integration y scale over 2 plus ہم add کریں گے f of x arbitrary function 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو z ہمارے پاس آ جائے گا 3xy plus y scale plus f of x اس کو نام دے دیں 2 کا اب یہ جو equation 1 اور 2 ہے اگر یہاں پہ ہم f of y لے لیں y scale اور f of x 0 ٹھیک ہے تو پھر یہ دونوں equations same ہو جائیں گی ٹھیک ہے یعنی کیا ہے یہ اے کی جو function ہے اے کی differential اس کو represent کریں گی تو ہمارے پاس z کیا بن جائے گا 3xy plus y scale جائے گا i is equal to integral over c 3ydx plus 3x plus 2y dy اس کی جگہ کیا آ جائے گا اب سارے کی جگہ 3xy plus y scale اور ساتھ اگر ہم a سے b لیں تو یہ آ جائے گا 1 سے 1,2 سے 3,5 3xy plus y scale ٹھیک ہے ڈی زی ہے ادھر آئے گا ڈی زی differential تو z کی جگہ آ گیا 3xy plus y scale اور ڈی ساتھ ویسے ہیں اب یہ ڈی یعنی کے جو differential ہے اور integration یہ cancel ہو جائے گی باقی کیا پچھ جائے گا 3xy plus y scale تو یہاں پہ آ جائے گا 3xy plus y scale اور ساتھ limit 1,2 3,5 اب limits put کرنی ہے 3 into x کی جگہ کیا آئے گا upper limit جب put کریں گے یہاں پہ یہ x ہے یہ y ہے تو ادھر x کی جگہ 3 y آگے y کی جگہ upper limit 5 plus y ہے تو y کی جگہ 5 اوپر اس کا scale یہ ہوگی upper limit minus lower limit put کرنی ہے 3 ویسے آ جائے گا x کی جگہ lower limit یہ x ہے یہ y تو x کی جگہ 1 اور یہ y y کی جگہ 2 plus y y کی جگہ lower limit 2 اوپر اس کا scale 3 multiply 3 9 multiply 5 45 5 plus 5 25 25 minus 3 multiply 2 6 plus 2 4 45 plus 25 کیا جائے گا 70 minus 6 plus 4 10 70 minus 10 کیا جائے گا 60 c next example ہے اس میں وہ کہتا ہے evaluate i is equal to integral over c x k plus y e x dx plus e x plus y dy between a 0 1 and b 1 1,2 تو سب سے پہلے ہم اس کو compare کر لیتے ہیں integral over c p dx plus q dy سے تو یہاں سے p ہمارے پاس کیا جائے گا x k plus y e k power x p برابر ہوتا partial z over partial x k اور q کیا جائے partial z over partial y is equal to q y g e power x plus y اب z integration کریں x کے لحاظ سے تو ادھر z بات جائے گا کیونکہ یہ derivative یعنی partial derivative اور integration وہ cancel ہو جائے گا باقی z بات جائے گا ادھر بھی x کے x کے لحاظ integration کرنی ہے تو y as a constant side پہ بات جائے گا e k power x تو integration x کے لحاظ سے e k power x آ جائے گا اور پھر ہم add f y arbitrary function similarly here y k integration k z 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 بھی y کے لحاظ integration کر لیں d y آ جائے گا اب e کی power x y integration کریں گے تو یہ as a constant side پہ باقی 1 بچے گا 1 کی integration y سے y plus y کی integration y square over 2 plus arbitrary function add x اب اس کو ہم equation 1 کا نام دے دیتے ہیں اس کو equation 2 کا اب دیکھنا یہ ہے یہ پہ y e کی power x ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے باقی ادھر ہے x cube over 3 ادھر y square over 2 یہ ادھر نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ f y ہے وہ اگر ہم لے لیں y square over 2 اور f x یہ لے لیں x cube over 3 ہمارے پاس یہ کوئیشن سیٹسفائی ہو جائیں گے یعنی یہ دونوں جو ہیں وہ a کی ڈیفرینشل کو ریپریزینٹ کرے گی تو ہمارے پاس z کیا بن جائے گا x cube over 3 plus y x plus f y کی جگہ کیا جائے گا y square over 2 اب ہم اس کی integration کریں گے تمہارے پاس i کیا جائے گا integral 0 سے 1 0,1 سے 1,2 d z کی جگہ کیا جائے گا یہ سارا x cube over 3 plus y x plus y square over 2 اب یہ جو differential اور integration ہے وہ cancel ہو جائیں گے باقی کیا بج جائے گا یہ سارا اور ساتھ اس کی limit تمہارے پاس آئی کیا جائے ایکس cube over 3 plus y e power x plus y square over 2 limit 0,1 سے 1,2 1 over 3 اب پہلے کیا کریں گے اپر limit پٹ کریں گے یہ x ہے یہ y تو x کی جگہ آئے گا 1 اور اس کی power کی پلاس y کی جگہ 2 e بیس ہی آجائے گا x کی جگہ 1 plus y کی جگہ 2 اوپر اس کا square over 2 یہ ہوگی upper limit minus lower limit put 0,1 1 over 3 ویسے x کی جگہ lower limit x کی ہے x y 0 آئے گی 0 3 plus y 1 1 x 0 limit plus y ہمارے پاس 1 اس scale over 2 2 تو یہ ہمارے پاس lower limit ہوگی اب اس کو simplify کر لیں 1 over 3 1 cube 1 plus 2 e plus 2 square 4 over 2 minus 0 cube 0 0 اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ 0 ہو جائے گا plus 1 ویسے آ جائے گا e کے پاور 0 1 ہوگا plus 1 کا scale 1 over 2 1 over 2 آگیا اس کو multiply کرنے آجائے گا 1 over 3 plus 2 e plus 2 minus 0 plus 1 minus 1 over 2 یہ minus اندر اس 1 سے multiply ہوگی تو پلاس minus minus آئے گا یہاں پہ minus 1 اب یہ آئے گا 1 over 3 plus 2 e یہ plus 2 e minus 1 آجائے گا plus 1 minus 1 over 2 1 over 3 plus 2 e 1 minus 1 over 2 کے آجائے گا plus 1 over 2 1 over 3 اب اس scale c ہم لے لیں 1 over 3 اور 1 over 2 6 6 کو اندر آئے گا 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کے آجائے گا 2 plus 6 کو اندر رکھیں 2 سے ڈیوائیڈ کریں 3 آئے گا 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کے آجائے گا 3 plus 2 e یہ ویسے آجائے گا 3 plus 2 5 over 6 plus 2 e تو یہ ہمارے پاس آجائے گا آئے گا آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس دو ریزلٹ سارے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پی ڈی ایکس پلس کیو ڈی وائ اگزیکٹ ڈیفرینشل ہو دین اس کی جو انٹیگریشن آور سی ہے وہ پاتھ آف انٹیگریشن کے انڈیپینڈٹ ہوگی اس پر ڈیپینڈٹ نہیں کرے گی سیکنڈ ہے کہ جو آراؤنڈ کلوز کرو یہ دائرہ لگا ہے آراؤنڈ کلوز کرو یہ انٹیگریل وہ کیا ہوگا زیرو ہوگا اگر ہمارے پاس یہ دیفرینشل اگزیکٹ ڈیفرینشل ہمارے پاس ہے اگزیکٹ ڈیفرینشل ان تھری انڈیپینڈ ویریابلز ڈی زی ایکل پی ڈی ایکس پلس کیو دی وائے پلس آر ڈی 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 ایکس ڈی ڈی ایکل ڈی ایکس کاما ڈی 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 یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگزیکٹ ڈی 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 اگر پی کا وائے کے لئے سے پارشنل ڈی برابر ہو پی کا و کے لئے سے اور آر اگر یہ کنڈی سیٹسفائی ہوتے ہیں تو پھر ہم کہیں کہ یہ جو ہے وہ اگزیکٹ ریفرینشل ہے اس فنکشن کا اگزیمپل وہ کہتا ہے ویری فائی ڈی 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 ایکس کے س س ایکس ڈی ایکس پلس ایکس کیوب ڈی یعنی بتانا کہ یہ جو یہ ایکس 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 کو ہم نے انٹیگرل فائنڈ کرنا ہے ا سے ب کے درمیان تو ہم یہ ہے کہ پی ڈی 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 تو یہاں سے اس کو کمپیر کریں گے تو ہمارے پاس پی کیا آئے گا 3x کیر یعنی کہ جو dx کے ساتھ والا ہے وہ پی ہے ادھر dx کے ساتھ جتنا ہے وہ سارا پی آئے گا 3x کیر وائر و پلس 6x کیوں وہ ہمارے پاس کیا آئے گا dy کے ساتھ والا کیوں ہے ادھر dy کے ساتھ والا x کیوب و مائنس 8y dw کے ساتھ آ رہے r کے آ جائے گا x کیوب وائر پلس 1 اب پی کا وائر کے لئے اور کیوں کا x کے لئے سے derivative لینے پی کا وائر کے لئے سے derivative کے آئے گا 3x کیر ایزا کونسٹیٹ سائیڈ پہ یہ کہاں y کا derivative partial derivative y کے لئے سے 1 w بھی سائیڈ پہ 6x کا partial derivative y کے لئے سے 0 تو یہ آ جائے گا 3x کے w q کا x کے لئے سے اب q کا x کے لئے سے partial derivative لے لیں تو w سائیڈ پہ x کیوب کا ہے گا 3x کے minus 8y کا x کے لئے سے partial derivative 0 تو یہ آ جائے گا 3x کے w اب دیکھ لیں یہ دونوں سیم ہے partial p over partial y partial q over partial x یہ دونوں ہیں 3x کے w 3x کے w ایک ہمارے پاس آ گیا partial p over partial y is equal to partial q over partial x اسی طرح p کا w کے لئے سے لے لیں اور r کا x کے لئے سے تو p کا پہلے w کے لئے سے لیں p کا w کے لئے سے جب w کے لئے سے لیں گے تو یہ اتنا سارا ہے as a constant side پہ w کے لئے سے اس کا 1 آئے گا plus 6x کا w کے لئے سے 0 تو یہ آ جائے گا 3x کے y اب r کا x کے لئے سے لیں یہ r ہے اس کا x کے لئے سے کیا آئے گا y as a constant side پہ x کیوں بکا ہے گا 3x کے plus 1 کا derivative 0 یہ آگا 3x کے y یہ بھی 3x کے y آیا یہ بھی 3x کے y تمہارے پاس کیا آ گیا partial p over partial w یہ برابر آ گیا partial r over partial x اب r کا y اور q کا w کے لئے سے لے کے چیک کر لیں r ہمارے پاس یہ ہے اس کا y کے لئے سے ٹھیک ہے y کے لئے سے لیں گے تو x کیوب as a constant side پہ y کے لئے سے y کا partial derivative 1 plus 1 کا derivative کیا ہے گا 0 تو یہ آگیا x کیوب q کا w کے لئے سے یہ q ہے اس کا w کے لئے سے لینا ہے q ہے اس کا w کے لئے سے partial derivative جب w کے لئے سے partial derivative لینا ہے تو x کیوب as a constant side پہ w کا partial derivative w کے لئے سے 1 minus 8y کا derivative 0 تو یہ آ جائے گا x کیوب یہ بھی x کیوب آیا یہ بھی x کیوب آیا تو اس کا مطلب partial r over partial y is equal to partial q over partial w اب یہ سارے برابر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہمارے پاس گیا ہے یہ exact differential ہے اب ہم نے یہ find کرنا integral تو یہ erase کر دیتے ہیں partial z over partial x یہ برابر ہوتا ہے p کے پی ہمارے پاس کیا آیا تھا 3x کے y w plus 6x اب z کی x کے لئے سے integration کریں گے تو ادھر بھی کریں گے جب z کے x کے لئے سے integration کریں گے تو یہ جو derivative ہے partial derivative اور integral وہ cancel ہو جائیں گے باقی ادھر بات جائے گا z ادھر آ جائے گا 3x کے y w plus 6x اس کی x کے لئے سے integration اب x کے لئے سے integration کریں گے تو 3y w as a constant side پہ x square کی integration آئے گی x cube over 3 plus 6 x کی integration x square over 2 3 3 سے cancel ہو جائے گا یہ آ جائے گا y w x cube plus 6 over 2 کے آ جائے گا 3 x square اور 7 ہم add کریں گے f of w arbitrary function اسی طرح q ہمارے پاس کیا آئے گا partial z over partial y اور q ہمارے پاس کیا آیا تھا x cube w minus 8 y اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ y کے لئے سے اس کے integration کریں گے تو یہ partial derivative اور integral cancel ہو جائے گا باقی باجہ یا z ادھر بھی ہم y کے لئے سے integration کریں گے ادھر آجائے گا dy کے لئے x cube w y minus 8 over 2 4 y plus f of w اسی طرح r ہمارے پاس کیا آئے گا partial z over partial w r ہمارے پاس کیا آیا تھا x cube y plus 1 اب w کے لئے سے ادھر بھی اس کے integration کریں گے ادھر بھی ادھر کریں گے تو یہ partial derivative اور integral cancel ہو جائے گا باقی باجہ کا c ادھر ہمارے پاس right side پہ کیا آئیں گی x q y plus 1 w کے لئے سے integration اب w کے لئے سے اس کے integration کریں گے تو x q y as constant side پہ باقی دربان بچے گا اس کی w کے لئے سے integration w plus 1 کے integration w کے لئے سے w plus sum add کریں گے f of x arbitrary function اب یہاں پہ دیکھیں ادھر w ہے ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے for these expressions to agree for z اس کے لئے ہمارے پاس کیا آئے گا f of y ہم لیں گے minus 4 y scale f of w ہم لیں گے یہ والا w اور f of x ہم لیں گے یہ والا 3 x کے تو ہمارے پاس z کیا بن جائے گا x cube w y یہ sub میں تو یہ بیسے آ جائے گا plus f x کی جگہ آ جائے گا 3 x کی f y کی جگہ آ جائے گا minus 4 y scale f w کی جگہ آ جائے گا پلس w اب ہم نے find کرنا integral dz ٹھیک ہے تو integral over integral over 1,2,4 2,2 2,1,3 یہ جو a اور b given ہے ٹھیک ہے d ویسے آ جائے گا 1,2,4 پھٹ پھٹ کرنی ہے x کی جگہ lower limit 1 اوپر power 3 w کی جگہ lower limit 4 y کی جگہ lower limit 2 plus 3 بیسے x کی جگہ lower limit 1 اوپر scale minus 4 y کی جگہ lower limit 2 اوپر scale plus w کی جگہ lower limit 4 4 اس کو simplify connect 2 کی power 3 8 multiply 3 2 کا scale 4 1 کا scale 1 1 کا cube 1 4 multipli 2 8 plus 3 into 1 کا scale 1 minus 4 2 کا scale 4 plus 4 8 multiply 3 24 plus 4 multiply 3 12 minus 4 multiply 1 4 plus 3 minus 8 plus 3 minus 16 plus 4 یہ جگہ 24 plus 12 36 plus 3 39 minus 4 minus 8 plus 3 11 plus 4 15 minus 16 39 minus 4 35 minus 15 minus 16 کیا جائے گا minus 1 minus minus plus تو اس کے ایڈ کر لیں آجائے گا 36 تو یہ ہمارا required answer آجائے گا integral dz کا نیکس ہمارے پاس ہے greens theorem ٹھیک ہے اس کی statement double double integral over region r partial p over partial y minus partial p partial q over partial x dx dy is equal to minus integral over closed curve c p dx plus q dy یہ دونوں برابر ہوتے ہیں example ہمارے پاس ہے evaluate i is equal to integral over closed curve c 2x minus y dx plus 2y plus x dy around boundary c of ellipse x square plus 9 y square is equal to 16 تو اس کو جب ہم اس سے compare کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس p آجائے گا 2x minus y اور q ہمارے پاس آجائے گا 2y plus x ٹھیک ہے اب b کا y کے لہے لیں تو آجائے گا ہمارے پاس 2x کا partial derivative y کے لہے سے 0 minus y derivative 1 minus 1 آگیا اور q x کے لہے سے 2y کا x کے لہے 0 plus x کا 1 یہ 1 آگیا اب اس کو ادھر put کر دیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا p کی جگہ یہ والا 2x minus y dx plus q کی جگہ 2y plus x dy اور یہ جو minus ہے یہ ہم نے نہیں لکھی یہ multiply ادھر ہو جائے گی ادھر باہر آجائے گی over region r partial p over partial y ہمارے پاس کیا minus 1 minus یہ والی بیسی partial k over partial x 1 dx dy minus 1 minus 1 کے آجائے گا minus 2 اس کو integral کے باہر لیجیں تو یہ آجائے گا minus minus plus 2 double integral over region r dx dy اب یہ ہمارے پاس double integral over region r dx dy یہ آجائے گا area a ٹھیک ہے جہاں پہ area a area is ellipse area of ellipse ڈھیک ہے اب یہ ہمارے پاس equation ہے یہاں سے ہم نکال سکتے ellipse کی general equation ہوتی x square over a square plus y square over b square is equal to one اب اس کو ہم اس form میں بنائیں گے اور compare کر a b فائنڈ کر لیں گے یہ ادھر لکھ لیں x square plus nine y square is equal to sixteen sixteen سے دونوں طرف divide کر دیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ برابر کی right side پہ one چاہئی ادھر one بنانے کے لئے sixteen سے divide کیا ادھر بھی اور ادھر بھی یہ کیا جائے گا x square over four nine ٹھیک ہے is equal to یہ cancel ہو جائے گا ادھر آجائے گا one اس کو بھی square میں لکھ لیں یہ آجائے x square over four کا square plus y square over sixteen کا square ہوتا ہے four over nine کا square یہ three بنتا ہے four over three whole square اس کو لکھ لیا اس form is equal to one اب اس کو اس سے compare کریں کہ تو a square کس کبرا برائے گا four square تو a یہ سے کیا آجائے گا a is equal to four اور b کیا آجائے گا four over three اب جو area of ellips ہوتا ہے اس کا formula ہوتا ہے pi into a b pi ویسی آجائے a ہمارے پاس کیا four b ہمارے پاس کیا four over three تو یہ آجائے گا four multiply four sixteen pi over three اب ہم نحن find کرنا آئی یہ ہمارے پاس آئی ہے two a کے برابر two ویسی آجائے گا a ہمارے پاس کیا آیا area of ellips sixteen pi over three اس کو multiply کر لیں یہ آجائے گا sixteen multiply two thirty two pi over three تو یہ ہمارے پاس required answer آجائے گا اس integral کا by greens theorem next ہمارے پاس اسی طرح کی ایک اور example ہے اسی سے related اس کو اس نے جو ہم پہلے previous method کرتے تھے اس سے بھی کیا ہے اور greens theorem سے بھی کیا ہے ٹھیک تو وہ آپ نے خود try کرنی ہے lex number thirty three یہا تک تھا امید آپ سب کو اس کے اچھے سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر کہیں سے سمجھ نہ ہو یا کوئی confusion ہو تو آپ comments میں پوچھ